ہم نے آپ کو جو تکلیف دی ہے وہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو ہماری فروٹ انڈسٹری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کھلواڑ ہو رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے وہ لوگ چلا رہے ہیں اور کوئی آٹھ دن پہلے جب یہ پہلی کرائیسیز کی سیچویشن بن گئی تو ہم نے گورنر صاحب سے اس وقت وہ یہاں ہی تھے ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے اپنے چیف سیکریٹری کو ڈریکٹ کیا تھا انہوں نے پرنسپل سیکریٹری کو ڈریکٹ کیا تھا کہ ٹریفک کی ایک میٹنگ لی جائے فالو کرتے رہے اس دن ٹریفک والوں کی ایک میٹنگ لی گی ڈیویجنل کمیشنر بھی رہا اس میں ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا ہے جس میں فروٹ گروورز بھی ہوں گے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے افساران بھی ہوں گے اور وہ جائے موکہ جہاں سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کازی گونڈ جہاں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے بدقسمتی سے گراؤن میں کچھ نہیں اس میں ہوا ریزلٹ وہاں چار پانچ ہزار کے قریب ٹرکیں جمع ہو گئی آپ کے ذریعے سے بھی کیا جائے تاکہ لوگوں کو اگر کوئی سویدہ مل سکتی ہے آپ کے ذریعے سے بھی وہ کوشش کریں حالانکہ دو دن ہم کل بھی چیف سیکریٹری صاحب سے بات کی اور ان کو بالکل سیدھا کہا کہ صاحب اگر نہیں ہوگا تو ہمیں کازی گونڈ جا کے بیٹھنا پڑے گا گروہرز کے ساتھ تو پھر we don't want law and order کوئی پرابلم آپ لوگوں کے لئے کریئٹ ہو جائے میں شکر گزار ہوں کل انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لے کے ڈیویجنل کمیشنر صاحب نتیشور صاحب سے کل دن میں بات کر کے رات کو انہوں نے مجھے کنفرم کیا they have cleared entire backlog میرا سمپل سا سوال ہے ایک تو شکریہ ہے ان کو اگر کل وہ backlog clear کر سکے تو پچھلے پندرہ دن سے کیوں نہیں کر رہے تھے اس کا مطلب ہے this is possible if they mean they can clear the backlog they can give preference to moment of trucks ہماری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے administration کو جمہو کشمیر کے لوگ بہت مسیبت میں اس وقت پٹے ہوئے ہیں آپ ایک ہی سیکٹر کو نہ دیکھیں کہ ٹوریسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یا دل میں یا گل مارک یا پیل گام میں ایک چھوٹی سی پرسنٹیج جو اس پر دیپنڈنٹ ہے ستر پرسنٹ آبادی ہارٹیکلچر پر دیپنڈنٹ ہے ان لوگوں کے اس فروٹ کی مومنٹ کو پریورٹائز کیا جائے اور جس طرح آپ نے کل کیا ہے we hope کہ ہر دن ایسا ہی پریورٹی پر مومنٹ ان کو کیا جائے گا نمبر ایک نمبر دو آپ جیسے جانتے ہوں گے کہ دلی کے مارکٹ میں جس پیٹی کی ہمارے ریٹ آج ہمیں ناؤسو ہزار نے بھی یہ کیا کہ دیویل ریگولیٹ دیس سپلائی لیکن جو ایمپورٹ ہو رہا ہے بڑا ایک کرم ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھائیے اور جن ملکوں سے آپ لانا چاہتے ہیں جیسے آپ افغانستان سے لارہے ہیں یا کہیں سے لارہے ہیں یہ ڈیوٹی ایویجن ہو رہی ہے اسی دی چوری ہو رہی ہے اور ہم آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں کہ صاحب یہ آپ کا افغانستان کا سیب نہیں ہے ایران کا سیب آ رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کوئی سن رہا ہے اگر گورمت آف انڈیا کشمیر کے لوگوں کو ہی گرفتار کرنا ہے ہر چیز میں ہر آئیت یا نام دیکھ رہے ہیں تو یہی آج کا مودہ تھا this was the most important thing I wanted to بنگلہ دیش ہم کہتے ہیں ایک سائٹ سے کہ بنگلہ دیش اب ہمارا سب سے قریب ترین ساتھی ہے تیستہ کی ٹریٹی بھی ہو گئی پانی کی ٹریٹی بھی ہو گئی وزیر ازم صاحب سب کچھ کر رہے ہو بانگلہ دیشیوں کے لیے زرہ کشمیریوں کے لیے بھی کچھ کر رہے انہوں نے جواب میں دیوٹی لگائی کشمیری سے پہ my request to the Honorable Prime Minister is kindly intervene in this matter the Prime Minister can only intervene in it and ask the counterpart in Bangladesh that since we treat them as a most favoured nation let them also treat at least this poor state as a most ملے گا لیکن ان کو بھی سستہ ملے گا یہ تین پوائنٹس میں آج آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا your question پہلے کہا جاتا ہے food processing میں آئی ہے اللہ کرے لوگ آ جائیں لوگ ٹھائز کرے یہ تو ٹھیک ہے دیکھے دیکھے جب عوامی نومائندیز سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں عوام گروں سے نکلتی ہے اور یہ ایک وہ مدہ ہے جو ہمارے ہر گورومنٹ اپ انڈیا کے ساتھ جو ڈلی میں بیٹھتی ہے تو راؤن ڈیرو کا ہم دیکھنے کی گورومنٹ اپ انڈیا اسے ٹاس سے مس نہیں ہوتی ہے یہاں کی political party جب اس پہ ریاکشن کرتی ہے تو ہمیں اس چیز سے یہ سمجھاتا ہے کہ یا یہاں کی بیسٹری پرٹکل لیڈرز کا اتنا جب لیڈرز کی نے گرا دیا ہے کہ آپ کی بات کو وہ نہیں ماننے کے لئے تیار ہے جو آج کے اس پرس کانفرنس سے دوسرا ریلیجس لیڈرز کو ان کی گردتاری عمل میں لائے گی اور کچھ جو مکہ بورڈ کے حوالے سے کچھ آرڈرز جاری وہ آپ میں بھی لے گا کچھ پارٹیز کا کہنا کہ بی جے پی اپنا جو جنجوتوہ ایجنڈا وہ کشمیر میں ایک لیوارٹری کی اس کو یوز کرتے تو میں آج کی پریس کانفرنس کو پولیٹکس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ اتنا اہم مدہ ہے جو اس وقت ہمارا مدہ ہے یہ بہت اہم ہے مجھے پتا ہے فور یو آئی آئی ٹھنگ جس نیوز امپورٹنٹ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس کا جواب چاہتے ہوں گے لیکن میرے لئے اس وقت آج کے دن میں یہ امپورٹنٹ ہے آپ سنیے میرے آج کے دن میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں ان کا آپ کل میرے پاس آئیے آپ کے دونوں سوالوں کیونکہ دونوں سوال ان کے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں آئی کمیت تو یو کم ٹومورو آئی ہم ہمیں ہم سرکار کو ہم ہاتھ جوڑکے کھڑا ہو کھڑا 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 دن پہلے سہی کیا کھڑا دن پہلے ان کو رولانے کی ضرعت تھی یا اربون روپے کا پہلے ہم سے نقصان کروا سب میرا سوال ہے ابھی تک اگر دیکھا جائے کروڑوں کا لقصان جو ہے گروورس اٹھا چکے ہیں ابھی تک کیونکہ بینک جو ہے کبھی کسی کا لون مارک نہیں گرتا بینک جو گروور سے وہ آرموس پر جائے کے اندر ڈوب چکے کل جب وہ سڑکوں پہ آئے انہوں نے نارے بازی کی فورے میڈیا کے اندر ہائلائٹ ہوا اس کے بعد لیوکوم کشمیر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ روٹس کلیر ہوں گے آئی جی پی کشمیر جو ہے اپنی کلیرنس کے ساتھ آتے ہیں دس دن ت تک جو ہے کریمن کریمن بارہ ہزار ٹرکس جو ہے وہ سڑک پہ بند رہتے ہیں اور کیول پٹیکلرلی جو ہے فروٹ ایپل ٹرکس کو جو ہے بند رکھا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ مین مقصد ہے کہ یہاں کی انڈسٹری فروٹ انڈسٹری کو جو ہے کریمن کریمن سے اگر دیکھا جائے وہ کہی نہ کہی سے اس کا جو وہ ختم کرنا چاہتے جس کی وجہ سے کیول پٹیکلر ٹارگیٹ جو ہے اپل انڈسٹری کو کیا جاتا ہے میں آپ کو دو تین چیزیں بتا� ہوں دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ دیار ٹارگیٹن اوار انڈسٹری اوار اکانومی آئی تنگ آئیل بی کیرینگی ٹو فار پوٹ ایٹس فائٹ کہ ہمارے لوگوں نے سفر کیا ہمارے گروورز کو نقصان ہوا ایک ہی بار جب دلی کی بندی میں یہ دس ہزار بارہ ہزار ٹرک پہنچیں گے دمانڈ گرے گی کیوں ایک دن کا اٹھا جتنا اتنا ہی اٹھے گا اب جتنے دن ہمارا مال نہیں پہنچے گا کسی اور سٹیٹ کا مال پہنچے گئی وہاں کہ اس مجھ قسمتی سے اس سال ہمارا سیو ایک مہینہ ایڈوانس چل رہا ہے تو ہم ایک سٹیٹ کے ساتھ کمپیٹ کریں جس کے ساتھ ہم ورنہ نہیں کرتے تھے کیوں پہلے ان کا آتا تھا پھر ہمارا آتا تھا نقصان ہوا بالکل ہوا ہم سب بھی مجھ بور ہوئے ہیں ورنہ ایڈوانٹ تھینگ یو ریپیٹ پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز پہ پریس کانفرنسز پہ یو ڈونٹ ریپیٹ کی جب آپ کا ورنر سے مل کے آئے ہو چیف سیکٹری کے ساتھ تین بار بات کی ہو پرنسپل سیکٹری سے بات کی ہو ہم بھی اسی لئے وہی جو جو آپ کو اندر یہاں خلیش لگ رہی ہے وہی خلیش ہمیں بھی لگ رہی ہے لیکن حل روننا ہے بعد میں تو فکس ریسپونسپلیٹی ڈاز نوٹ ہیلپ مائی گروہ ہے ہاتھ جھوڑ کے ان کو کہتے ہیں کل کیا یہ ہی کر سکتے ہوگا پلیس ڈوئیٹ پلیس پریورٹائز ایڈ پلیس ڈونٹ سٹاپ دیم وہاں سے ٹرک بے شک رکو وہ بھی ہمارے نہیں آتے ہیں راشن لے کے آتے ہیں کوئی چیز آتے ہیں ہم شاید ایک دن کا کھانا میس کر سکتے ہیں لیکن یہ اگر وہاں ہے یہ پیریشیبل ہے پہلے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ان کو اتنا منافع دے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے نہ نکلے کیوں ہاتھ پھیلانے کے بھی ہم نے دیکھا ہے جس کے پاس کچھ دینے کو نہیں وہ کیا دے گی یہ سٹیٹ گارمنٹ تو اولے جن کو پڑے جتنا نقصان ہوا کہیں ملا آپ ہم سے پوچھو نا ستر ستر پرسنڈ نقصان ہوا کہاں انہوں نے دیا دیمانڈ کرنے کو تو میں بھی دیمانڈ کروں گا لیکن وہ تو میں اپنے لوگوں کو پھر جوٹ بولوں گا کہ صاحب کچھ ملے گا تو وہ بات گلت ہے اللہ کرے پہلے ان کو برکت کرے خدا کیوں ابھی سیزن شروع ہوا ہے ابھی مجھے نہیں لگتا ہے تین ساڑھے تین لاک ٹن سے اوپر ہم گئے ہوں گے چار لاک ٹن بھیجے ہوں ابھی ہمیں 22 لاک ٹن بھیجنا ہے